میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے حسب ربی جلاللہ اللہ 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 ماں فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 یا رب العالمین اللہ واللہ صلی علی طاہ الامین اللہ واللہ فی کل وقت واحید اللہ واللہ حسب ربی جلاللہ اللہ واللہ ماں فی قلبی غیر اللہ 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 واللہ نور محمد صلی اللہ اللہ واللہ اللہ 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 املا قلبی بالیقین اللہ واللہ فبتنی علی هذا الدین اللہ واللہ واغفر لی والمسلی اللہ واللہ مل کر حسب ربی جلاللہ اللہ اللہ واللہ ماں فی قلبی غیر اللہ 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 واللہ نور محمد صلی اللہ واللہ وہ تنہا کون ہے اللہ واللہ مہربا وہ کون ہے اللہ واللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ واللہ مل کر حسب ربی جلاللہ اللہ اللہ واللہ ماں فی قلبی غیر اللہ 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 واللہ اللہ واللہormہ اللہ واللہ مطور م pand desires اللہ واللہ مل کر حسب ربی جلاللہ اللہ واللہ اللہ واللہ ماں فی قلبی غیر اللہ 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 واللہ نور محمد صلی اللہ اللہ هو اللہ لا الہ الا اللہ اللہ هو اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باوازے بلند پڑھیں گے الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک وآصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک وآصحابک يا نور اللہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جنہوں نے مہمان نوازی کو ایجاد کیا وہ ہستی جنہوں نے انوینشن کی مہمان نوازی کی وہ کون ہیں آج میں صرف ان کا تذکرہ کرنے آیا ہوں اور وہ بہت ہی عظیم ہستی ہیں اور وہ ہے اب الانبیاء یعنی انبیاء کے بھی والد حضرت ابراہیم علیہ السلام شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ دنیا میں سب سے پہلے مہمان نوازی جنہوں نے کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور آپ اتنا شوق رکھتے تھے مہمانوں کا کہ آپ نے اپنے گھر کے چار دروازے بنائے تھے تاکہ ہر طرف سے مہمان آئیں اور آ کر اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھائیں حضرت ابراہیم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب تک دستر خان پر کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں یہ ذرا ان کے بارے میں ہم کچھ سنتے ہیں ایمان تازہ کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے بعد ساری کائنات میں جو سب سے ابزل ہستی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بعد آنے والے سارے انبیاء کے والد بھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ ہر آسمانی دین میں آپ کی پیروی کی جاتی ہے آپ کی تعظیم کی جاتی ہے آپ ہی کعبہ مشرفہ کی تعمیر کرنے والے اس کو گھر کی شکل دینے والے ہیں جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کی اس کو مقام ابراہیم کہا گیا اور اس جگہ پر سجدے ہونے لگے قیام ہونے لگا قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَوْحِيمَ مُسَلَّا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے نماز کی جگہ بناو سجدے کی جگہ بناو سبحان اللہ اب دنے پیارے اسلامی بھائیوں چونکہ وقت تھوڑا ہے ورنہ one of the beautiful history حضرت ابراہیم کی آپ کی زندگی میں بڑے پیچوں خمائے اور آپ کی زندگی کے بہت خوبصورت واقعات ہیں بغرب دو واقعات مختصرن عرض کروں گا جن میں ہم سب کے لیے میسج بھی ہے اور ایمان کی تقویت بھی ہے دوفانِ نو کے بعد جب کعبہِ بشرفہ کی دیواریں جو ہیں ان کا نام و نشان باقی نہ رہا تھا تو حضرت ابراہیم کی طرف سے حکوم دیا گیا حضرت ابراہیم کو کہ اے ابراہیم کعبے کی تعمیر کرو جہاں اس کی ڈائمنشن تھی وہیں کعبے کی دیواریں قائم کی جائیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت ابراہیم نے کہا مولا مجھے تو نہیں پتا کہ کعبے کی دیواریں کہا تھی توفانِ نو کے بعد کوئی نشان باقی نہیں رہا اللہ اکبر رب کریم نے اپنی قدرت کا ایک بادل بھیجا اور وہ بادل کا سایا جہاں تک تھا وہی ڈائمنشن کعبے کی تھی سبحان اللہ اب حضرت ابراہیم نے اس کعبے کی دیوار کی تعمیر شروع کی حضرت اسمائیم پتھر پکڑاتے جاتے حضرت ابراہیم کعبے کی دیوار پر رکھتے جاتے آپ نے دیکھا ہوگا کعبے شریف کی دیواریں کافی اونچی ہیں تو یہ اوپر پتھر کیسے رکھے گئے سبحان اللہ مقام ابراہیم جو ہے یہ وہ پتھر ہے یہ موجزہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ یہ لفتر کا کام دیتا رہا جیسے جیسے کعبے کی دیواریں اونچی ہوتی گئی یہ مقام ابراہیم بھی اونچا ہوتا گیا جب نیچے ضرور پڑتی تھی وہ نیچے آ جاتا تھا آج پانچ ہزار سال کمو بیش ہو گئے ہیں مگر آج بھی اس مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم کی قدموں کے نشان موجود ہیں اللہ و اکبر ذرا غور کیجئے کہ وہ مقام جہاں حضرت ابراہیم کھڑے ہو جائیں رب فرمائے ادھر سجدے کرو ادھر عبادت کرو یہ مقبولیت کا مقام ہے علماء بڑی پیاری بات بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو اس کا مقام اتنا آلہ ہے تو جس جگہ پر ابراہیم کے بھی آتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہو اس مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے اور رحمتوں کا عالم کیا ہوگا بہرحال اب کعبے کی تعمیر ہو گئی حضرت ابراہیم کو کہا گیا اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ بڑی ایمان والی بات بتانے جا رہا ہوں حضرت ابراہیم نے ارز کیا کیونکہ اس وقت بھاکے میں لوگ نہیں رہتے تھے سہرہ تھا پہاڑ تھے دنیا میں اور ملکوں میں لوگ رہتے تھے حضرت ابراہیم نے ارز کیا مولا میں لوگوں کو کیسے بلاؤں گا میری آواز کیسے پہنچے گی رب عز و جل نے فرمایا اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے ہمارا کام لوگوں تب پہنچانا ہے آپ جناب ابو القبیس پر چڑ گئے اور آپ نے لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلایا حج کے لیے بلایا سنیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں علماء کہتے ہیں وہ فسرین لفتے ہیں وہ آواز پوری دنیا میں سنی گئی آج میں ادھر بیان کر رہا ہوں کیمرے سامنے لگے ہیں سیٹل لائٹ کے ذریعے دنیا میں بیان جاتا ہے اس زمانے میں اس روحانی سیٹل لائٹ کے ذریعے پوری دنیا میں حضرت ابراہیم کی وہ دعوت سنی گئی اور لوگوں نے اس کے جواب میں لب بیک کہا اچھا صرف زندہ لوگوں نے نہ سنی بلکہ ارواح نے بھی سنی روحوں نے بھی سنی مات کے پیٹ میں جو بچے تھے انہوں نے بھی سنی علماء فرماتے ہیں اس وقت حضرت ابراہیم کی اس بکار پر جس نے ایک بار لب بیک کہا تھا یا جس کی روح نے ایک بار لب بیک کہا وہ ایک حج کرے گا جس نے دو بار لب بیک کہا وہ دو حج کرے گا اور جس کی روح نے چتنی بار لب بیک کہا اتنی بار اسے اللہ کے گھر بلایا جائے گا اللہ اکبر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے مگر آپ کی جوانی میں جب آپ سترہ یا انیس سال کے تھے ایک بڑا عجب واقعہ ہوا اور یہ واقعہ ہم سب کے لیے سیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے ہوا یہ کہ آپ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں لوگ بتوں کی پوجہ کرتے تھے اللہ کا نام نہ لیتے تھے حضرت ابراہیم اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ آپ کو بلانے لگے کہ ایک بہت بڑا میلا ہے اور جناب بڑی امرات اللہ گلہ کریں گے عیاشی کریں گے چلو ساتھ چلتے ہیں حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا گاؤں والے چلے گئے آپ بت خانے میں گئے آپ نے دیکھا چھوٹے بڑے بت ہیں آپ کو بڑا حصہ آیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں خدا کو چھوڑ کر اپنی ہاتھ سے بنا کر ان بتوں کی پوجہ کرتے آپ نے کلارا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا اور سب سے بڑا جو بت تھا اس کے کاندھے پر کلارا رکھ دیا یہ قرآنی واقعہ سنا رہا جب رات لوگ آئے تو بڑے حیران کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہوا لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا اسی نے کیا ہوا اسے بلایا جائے حضرت ابراہیم کو بلایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ کس نے ان بتوں کو توڑا آپ نے کہا اپنے اس بڑے بت سے پوچھ لو اس کو پتا ہوگا کس نے توڑا ہے تو کہا یہ تو بات نہیں کرتے کہ یہ روک نہیں سکتے تھے کس نے توڑا کہ یہ روک بھی نہیں سکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا practical demonstration کر کے ان کو بتایا اور یہ بات قرآن میں کس طرح بیان ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کیا تم اللہ کے سوا اسے پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے کہ تم بتوں پر اللہ کے سوا انہیں پوچھتے ہو تمہیں عقل نہیں ہے اب ہم کیا چاہیے تھا کہ اتنا خوبصورت demonstration جب ہو جائے تو پھر اس کے بات تو انہیں مان لینا چاہیے تھا مگر ان ظالموں نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم کو پکڑ لیا اور کہا کہ ان کو آگ میں جلا دے اب ذرا غور کیجئے گا پیارے اسلامی بھائیوں پردے میں میری بہنیں سن رہی ہیں کہ اتنی بڑی آگ لگائی گئی کہ تو اس آگ کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا اب حضرت ابراہیم کو جب اس آگ میں ڈالا گیا تو جناب ہوا کا فرشتہ آیا کہ حضور آپ کہیں تو میں ہوا چلا کر آگ مجھا دوں بارش پرشتہ آیا کہ آپ فرمایا تو میں بارش برسا کر اس آگ کو مجھا دوں حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب دیکھ رہا ہے اگر وہ اس بات پر راضی ہے کہ میں آگ میں جاؤں تو میں آگ میں جانے کے لئے تیار ہوں اور آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا اب ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام چالیس دن تک اور ایک روایت کے مطابق پچاس دن تک اس آگ میں رہے ہم ایک سیکنڈ ایک منٹ ہاتھ لگائیں تو آج جل جاتا ہے کبھی سوچیں کہ اگر چالیس دن کوئی آگ میں رہے اس کا کیا حد ہوگا اللہ اکبر مغزت ابراہیم علیہ السلام جب چالیس دن بار آپ سے واپس آتے ہیں تو آپ کا بال بھی بیکہ نہیں ہوتا ہے آپ کے لباس کو بھی اثر نہیں ہوتا ہے سبحان اللہ یہ وہ واقعہ ہے جو ہم سب کو درس دیتا ہے آج بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں مجھے لائیو سنا جا رہا ہے بہت سارے چینل ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہم بعض اوقات کسی بڑی مشکل میں پھز جاتے ہیں ہم بعض اوقات کسی بڑی پریشانی میں پھز جاتے ہیں ہمارا ملک بھی اس وقت بڑی مشکل میں ہے اور جناب لوگ بعض اوقات مایوسی کی باتیں کرتے ہیں کچھ لوگ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں ایسا نہ کیا کرو یاد رکھیں شائر مشرق نے بڑی پیاری بات کہی ہے آپ کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمہ پیدا اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا ہمیں آج حضرت ابراہیم جیسے توقل کی حاجت ہے اگر رب عز وجل کی طرف سے کوئی آزمائش آئی ہے ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہے اور دیکھیں توقل جو ہے نا اس قرآنی واقعے سے ہمیں سبق مل رہا ہے ہمارا پروملم یہی ہے ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں ہم رب پر بھروسہ نہیں کر رہے ہم اللہ کریم کی ذات پر بھروسہ نہیں کر رہے ہم رب تعالیٰ پر اپنا توقل کھو بیٹھے ہیں ہمیں لگتا ہے جب تک پیسے نہیں ہوں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک تعلقات نہیں ہوں گے مشکل حل نہیں ہوگی ایک بات یاد کر لیں جو لوگ کہتے ہیں نا پیسے ہوں گے تو بیمار ہوئے تو علاج کروانیں گے یہ بھول ہے ہماری آپ بہترین ڈاکٹر کر لیں آپ بہترین ہاؤسپٹل کر لیں اگر اللہ کریم نے شفا نہیں دینی تو شفا نہیں ملنی اور بندہ کینسر کے مرض میں ہو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہو اور میرے رب نے شفا دینی ہے تو وہ رات بیماری میں سوتا ہے صبح صحت من ہو جاتا ہے اللہ پر بھروسہ ضروری ہے توقل کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ سمجھ لو توقل یہ ہے کہ بندہ اسباب پر نہیں خالق اسباب پر بھروسہ رکھتے ہاں ایک صحابی نے آ کر ارس کیا حضور میرے پاس اونٹ ہے کیا اسے باندھوں یا اللہ پر بھروسہ کروں یعنی آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ پہلے سے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو تو ہمیں کرنا یہ ہے اسباب ضرور اختیار کریں مگر بھروسہ جو ہے وہ مالک پر رکھیں اللہ کا پاک کلام فرماتا ہے وَمَنْ يَتْفَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَصِبْ اللہ ادھر سے روزی دے گا جدر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا اے وہ لوگوں جن کو لگتا ہے میرا کرزہ نہیں اتر سکتا اے وہ لوگوں جو کہتے ہیں مشکل سے نہیں نکل سکتا اللہ کی رحمت کا دامن تھام لینا اللہ کی اطاعت کرتے رہنا قرآن میں رب نے وعدہ کیا ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَصِبْ اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا اور آیت کا اگلا حصہ سنو کتنا خوبصورت ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْمُ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے تو آج جو اس پیغام جو میں نے قرآن کا آپ کو دینا ہے میرے اہلِ وطن کو دینا ہے میرے اسلامی بھائیوں اور میری بہنوں کو دینا ہے آپ کسی بھی مشکل میں کیوں نہ آ جائیں مایوسی کو قریب نہ آنے دیں مایوسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے مایوسی انسان کو خودکشی تک لے جاتی ہے رب نے قرآن میں وعدہ کیا ہے اچھا گر اس بات کا پریکٹیکل دیکھنا ہے یہاں مجھے کچھ سفید ڈاڑیوں والے لوگ نظر آ رہے ہیں جن کی پچاس سال سے زیادہ عمر ہے نا آپ ان سے پوچھ لیں زندگی میں ایک بار ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ جب آپ کو لگا ہوگا کہ اب میں پھس گیا اب میں نہیں نکل سکتا کاروباری پراملم آئی ہوگی فیملی کا ایشو آیا ہوگا یا زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ضرور آیا ہوگا کہ آپ کو لگتا ہوگا کہ بس اب زندگی ختم اب معاملہ نہیں نپڑ سکتا مگر پھر ایسا رب نے کرم کیا ہوگا کہ آپ ایسے نکلے ہوں گے کہ جب آپ آج سوچتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی مشکل سے میں نکل کیسے آیا ارے یہی تو قرآن کا وعدہ ہے اللہ ادھر سے روزی دے گا جنر تمہارا گوان بھی نہ ہوگا یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم نے اپنے رب پر بروسہ رکھنا ہے اگر وطن بھی مشکل رہنا تو آج ہمارے وطن کی بھی ہیپی برڈے ہے تھوڑی دیل بعد ستائیسوی شب شروع ہونے والی ہے گورنر صاحب اور ستائیسوی شب ہی کو ہمیں یہ پیارا وطن اللہ نے پاکستان عطا کیا ہے ہم گناہگار ہم کمزور ہم یقیناً نکم میں ہیں مگر میرا رب بڑا طاقتور ہے وہ بڑا کریم ہے یہ وہی مولا ہے جو تین سو تیرہ افراد ہوں تو فرشتوں کے ذریعے بدر کے میدان میں مدد کرتا ہے یہ وہی رب عزوجل ہے جب کعبے پر عمرہ کے ہاتھیوں نے میلی نظر ڈالی تو وہ عبابین کے ڈشکر کے ذریعے اور ہاتھی والوں کے پرخچے اڑا سکتا ہے ہم مانتے ہیں ہمارے دشمن بہت بڑے ہیں ہم مانتے ہیں ان کے پاس فوجے بھی بڑی ہیں ہم یہ بھی مانتے ہیں ہمارے وطن کے اندر بھی وطن کو برباد کرنے والے لوگ بڑے ہیں مگر میرا رب سب سے بڑا طاقتور ہے آج مبارک رات آنے والی ہے میں یہ ضرور چاہوں گا اپنے تمام اہل وطن سے گزارش کروں گا کہ جہاں آج شب قدر آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے وہاں اس وطن کو نہ بھولنا خدا کی قسم یہ وطن ہے تو ہم ہیں اس وطن یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بہت سارے دنیا میں وطن میں نے دنیا کے کئی ممالک دیکھے ہیں مگر جو آزادی اسلام کی جو خوشحالی جو ہمارے آپس میں میل ملا اور جو آج بھی ہم دیکھیں ٹھیک ہے مشکلات بڑی ہیں مگر وطن کے لوگ جب ایک دوسرے کی مشکل پر جس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے یاد ہے کہ یہ ہمارا فیملی سسٹم ہے یہ بھائی چارگی ہے آج کروڑوں لوگ افطار کروا رہے ہیں عربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں یہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے یہ فقط آپ کے پیارے مذہب اسلام میں ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار میں آسٹریڈیا میں تھا مجھے ایک سٹور والے نے بتایا کہ ایک ماں آئی اور ماں نے آ کر بیٹا má کو کہتا ہے ماں میں آپ کے لئے کچھ کی کرسکتا جو کرنا ہے خود ہے یہ اسلام میں ہماری تربیت ہے کہ مسلمان کو دکھی دیکھ کر دوسرا مسلمان دکھی ہو جاتا ہے فالحمدللہ یہ وطن بڑی نعمت ہے یہ قوم بڑی نعمت ہے بس تھوڑی اصلاح کی حاجت ہے آج رات دعاوں میں گزاریں آج رات اللہ کریم سے ہم نے مدد مامنی ہے اور انشاءاللہ وہ رحیم ہے وہ کریم ہے جب وہ بدر کے میدان میں فرشتوں کی فوج بھیج سکتا ہے تو وہ آج بھی ہماری مدد کر سکتا ہے اور حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ درس دیتا ہے کہ اگر غموں کی آگ ہے مشکلوں کی آگ ہے اگر توقل آ جائے اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا آمین بجاہِ النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمين والسلام و السلام على سیدر انبیاء والمسلین اللہم ربنا اتنا فی دنیا حسنتا وکلہ آخر وکلہ عذاب اللہ اے مولا کریم آج ماہ رہنزان کے 26 روزے کی افطار ہے میرے مولا ہر افطار پر حدیثوں میں ہم نے مضمون سنا کہ دس لاکھ گناہگار بخشے جاتے ہیں آج بخشے جانے والوں میں ہم سب کا نام لکھ دے ہمارے ماباب کی مقفرت فرما ہمارے بھائی بہنوں کی مقفرت فرما اے اللہ ہمارے مرحومین کی مقفرت فرما اے کریم مولا جتنے روزے رکھے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے روزے لاکس ہیں اے اللہ جن مقبولین کے روزے انہیں قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے روزے قبول فرما لے جن کے سجدے قبول کیے ان کا واسطہ ہماری نمازیں اور تراویاں قبول فرما جن کی تلاوت قبول کی اے مولا ان کا واسطہ ہماری تلاوت قبول فرما جن کے صدقے قبول کیے مولا ان کا واسطہ ہمارے صدقے قبول فرما لے اے اللہ اے کریم ہم ست سو دنیا اور آخرت کی برکتی عطا فرما زبال نعمت سے بچا جتنی بیمار آئے ہیں یا بیماروں کو گھر چھوڑ آئے ہیں اے شفاہ دینے والے ہمارے مریضوں کو شفاہ عطا فرما کرزداروں کی کرزیں اُسر جائیں بے اولادوں کو نیت اور صالح اولاد عطا فرما اے اللہ روٹوں کو منا دے بچھلوں کو ملا دے اے پروردگارِ عالم جلدی جلدی ہمیں حرم اہم حیبین کی حاضریہ نصیب فرما حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما اے پروردگارِ عالم ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا بدنظروں کی بدنظری سے بچا شیطان کے شر سے بچا جادو ٹونے آسیب سے بچا زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا ربنا تقبل منا انکا انتا صدیو العلیم و تو علینا یا مولانا انکا انتا قواب الرحیم آمین یا رب العالمین